بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سینڈیورسٹی کے سٹوڈنٹ جو اللیل بی ڈپارٹمنٹ لاس لیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ویڈیو ہے ان کے جو بھی کچھ چند سکوئیری وغیرہ ہیں انشاءاللہ وہ کوشش کر کے انشاءاللہ سالف کریں گے ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ آپ کو بتائی جائے گے اس سال 2024 بیچ کے لیے سینڈیورسٹی میں دو کیمپسز میں اناؤسمنٹ کی ہے اس سے پہلے جو 23 بیچ چک جو کلاسز ہوتی تھی یا کیمپس ہوتا تھا وہ ایک کیمپس ہوا کرتا تھا وہ ہیڈراباد سٹی میں ہوا کرتا تھا وہ آئی کورڈ کے قریب تھا اس کا نام السا کازی انسٹویٹ آف لا یونیورسٹی آف سن اٹ ہیڈراباد ہوتا تھا اس کے بعد ابھی جو 24 میں سینڈیورسٹی میں جو یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اس میں دو کیمپسز چلائیں گے پہلا کیمپس جو ہیڈراباد میں اس کے بعد انہوں نے دوسرا کیمپس جو کھولا ہے وہ مین کیمپس جام شروع میں کھولا ہے کچھ اسٹویڈز کو یہ کنفیجن ہوگی کہ ہم کونسا سبجیکٹ یا کونسا انسٹویٹ سیلیکٹ کریں سب سے پہلے تو جن اسٹویڈز کو پڑھنا ہوتا ہے جو کیمپس ایک پندرہ سال سے میرے خیال میں چل رہا ہے تو اس میں سے کافی مطلب کہ ایکسپیرینس فیکلٹی ہے وہ کافی ماشاءاللہ اچھے ٹیچرز ہیں وہاں پہ جو میری جو سجیشن ہوگی کافی اسٹویڈز کو یہ ہوگی ہیڈراباد میں وہ سیلیکٹ کریں اور جن اسٹویڈز کو مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹی بھی گھومنا ہے کرنا ہے اس وجہ سے وہ اسٹویڈز میں ان کے پاس جو جام شروع کیمپس ہے وہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ بھی صحیح ہے ظاہر اسی بات ہے انہوں نے دپارٹمنٹ کھولا ہے فیکلٹی رکھی تو وہاں پہ اچھی فیکلٹی رکھیں گے اور کچھ اسٹویڈز کو یہ مشکل پیش آتی ہوگی کہ وہ کہیں گے ہیک ٹکٹ نمبر کیا ہے ٹکٹ نمبر کا مطلب یہ ہے جو کہ آپ نے لیٹ ٹیسٹ دی دی ہے اس میں آپ کو سیٹ نمبر یا رول نمبر آپ کو جنریٹ ہوا ہے وہ یہاں پہ لگے گا اور اس کے بعد یہاں پہ دوسرا جو ٹیسٹ اسکور ہے اس کو لگے گا وہاں اس کے بعد جو ٹیسٹ ڈیٹ ہے وہ ٹیسٹ ڈیٹ لگے گی کس ڈیٹ پہ آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا یہ تین چیزیں لگیں گی جبکہ آپ لیٹ کے لیے اپلائے کریں گے سنڈ یونسٹی میں فارم بریں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو کوئی اور بھی کوئی مشکلات وغیرہ ہے کوئی پریشانی کوئی کوئیری وغیرہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں جو نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہوں گی وہ آپ تک بروقت ملتی رہیں گے تینکس فار واشنگ اور اللہ حافظ